آفتاب صاحب لانگ مارچ سے پہلے ہونے والی فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے فیصل وارڈا کے بارے میں میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن افسوس مجھے اس وقت کہنا پڑ رہا ہے جب مجھے اس کے اوپر بڑی تب چڑھی بڑا غصہ چڑھا ہوا ہے غصے کے عالم میں جیسے اول چائنیز پروورب ہے نا کہ کبھی خط کا جواب غصے کے عالم میں نہیں دینا چاہیے تو کسی کی بدھرکتی کا جواب بھی غصے کے عالم میں نہیں دینا چاہیے یہ وہ شخص ہے جس پر پہلے دن سے با خدا میں نے پہلے دن جب دیکھا نا وارڈا کو بہت بڑا حیران ہوا کہ یہ خان کا دوست کیسے ہو سکتا ہے خان کا اس قدر قریبی ساتھی کیسے ہو سکتا ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ بندہ لرن کرتا چلا جاتا ہے کہ اچھے برے لوگ ساتھ ہوتے ہیں کہ ملکہ اچھوں کے ساتھ برے بھی ہوتے ہیں آپ خان کے اردگرد دیکھ لیں اگر تو علی زہدی جیسے لوگ بھی ملیں گے آپ کو بہت شاندار لوگ ہیں بلا شبہ شبلی فراز ایک بہترین آدمی بہترین آدمی افسوس یہ کہ خان سمیت شبلی فراز جیسوں کو اسد عمر جیسوں کو مراد سعید مراد سعید تو بڑی حد تک سیاستدان ہے فیصل شیر جان جیسوں کو سیاست کرنی پڑ رہی ہے یہ ان کا کام نہیں ہے یہ دانش کرنے والے لوگ ہیں اس لیے اس میدان میں اترے ہیں ان کے دل میں نا پاکستان کی باقاعدہ فکر ہی نہیں ہے درد ہے پاکستان کا اس لیے انہیں دیکھ کر بڑی تسلیح ہوتی ہے کہ کم از کم یہ اہل نظر اور اہل دل تو ہیں نا پر وہ مقتدر حلقوں سے بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ان کے تعلقات ان سے بہت اچھی ہیں نہیں نہیں وہ ایک طویل عرصے سے مقتدر حلقوں کو ڈیفائے کرتے آ رہے ہیں لیکن بگاڑنے کی کیا ضرورت ہے آپ مت بگاڑیں آپ کوئی ایسی بات نہ کریں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سنسبل آدمی وہ جو گیترنگ جس کا وکٹم بنا ہے آزم تارڈ وہاں جو کچھ ہو رہا تھا کوئی سنسبل بندہ باہر نہ بیٹھتا تو وہ ایسی چیز ہے جس میں آپ اسٹیبلشمنٹ کو بہت انٹیگنائز کریں وہ تو ایک پولٹیکل کام ہے آپ خان کا ساتھ دے رہے ہو جمہوریت کے لیے کوشہ ہو آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے ایک ڈیمانڈ یہ کون نہیں کرتا اور سر پریس کانفرنس سے آلموسٹ بیس گھنٹے پہلے اس نے خود ٹویٹ کیا ہے کہ لانگ مارچ کے لیے نکلو خان کے حق میں بات کی ہوئی ہے اور سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب اس نے ٹویٹ کیا کہ میں نو بجے پریس کانفرنس کروں گا تو پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں میں نے اس کو کالز کی ہیں اور اس نے کسی کی کال اٹینڈ نہیں کی سب کا نمبر بیزی کرتا رہا ہے تو سب نے یہی کہا ہے کہ میں نہیں پتا کہ یہ کیا کہنے جا رہا ہے اور اس نے جو بات کی ہے وہ پارٹی پالیسی کے بالکل اگینسٹ کی میں نے فیصل وارڈا کو دیکھا تھا پرابیبلی یہ حامد میر کے بیٹے کی شادی تھی بھئی میں نے اس کی حرکتیں مہاں پہ دیکھی کچھ دیر کے لیے مجھے احساس ہوا کہ پتہ نہیں عالم بالا میں ہے لیکن وہ بیری نارمل وہ بعد میں اکدہ کھلا کہ بھائی صاحب اترتے ہی اس طرح ہیں ان کا روٹین ڈیفارٹ بہیوئر یہی ہے اپنے بارے میں بڑی عجیب و غریب سی گفتگو خود ستائی کے آخری مراحل تیہ کرتے ہوئے پھر حیرت ہوتی تھی یہ وزیر کیسے ہیں اور خان کے اس قدر قریب کیسے ہیں وہاں وہاں ایسیر ہی ہو گیا پھر آہستہ آہستہ موصوف کی کلے ہی کھلتی گئی آپ دیکھئے یہ جو حرکت کی ہے اس نے صاف پتہ چل رہا ہے کہ you are dancing to someone's tune exactly کم از کم انہیں یہ تو سمجھا دو کہ بھائی اگر مجھے استعمال کرنا ہے میری کانفرنس پی ٹی وی پہ تو نہ چلا ہو بلکم وہ تھوڑے چینلز ہیں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں ڈیجیٹل چینلز تم فیصل واؤڈا ہو جب تک عمران کا دست شفقت تم پہ ہے you are very important اور عمران کا یہ ایک ششکہ ہے اس کا اجاز ہے کہ اس کے حق میں بھی بات کرو وائرل ہو جاتی ہے اس کے خلاف کرو وائرل ہو جاتی ہے اس لیے تم کھل کے بات کرو کسی چھوٹے سے فورم پہ بھی کرو پی ٹی وی پہ نہ کرنا سٹیٹ چینل سٹیٹ چینل اب صاف پتہ چلے گا کہ تمہیں استعمال کیا جا رہا ہے اور تمہاری بات میں کیا چاشنی ہوگی کیا تازگی ہوگی کہ تم ترغیب دے رہے ہو کہ خان کا پروجیکٹ سابوٹاج کیا جائے خراب کیا جائے تم لوگوں کو ڈرا رہے ہو دہشت ڈال رہے ہو ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اس کی بات سو فیصد درستی ہو لیکن تم جس کی قیادت کا دم بھرتے ہو محبت کا دم بھرتے ہو اسے اپنا آج بھی اس آف ناؤ تھوڑے در پہلے میں نے اس کی باتیں سنی اسے اپنا قائد مان رہا ہے کہ جی میرا قائد وہ ہے اور میری پارٹی پہلے بھی وہی تھی اب بھی یہی ہے اور میچہ رہے گی تو پھر اس پریس کانفرنس کا کیا تم جو کچھ کر رہے ہو اس کو سابوٹاج کر رہے ہو شو یہ کر رہے ہو کہ عمران تو ایک گامڑ ہے اسے کوئی سنس نہیں ہے وہ پورے ملک کو تباہی کے گڑے میں جھونک رہا ہے کون لوگ ہو تم کس کی زبان بول رہے ہو یہ ٹویٹ ہے اس دن کی بڑے میاں صاحب کی کہ تم اگزیکٹلی نواز شریف شہباز شریف کی لائن ٹو کر رہے ہو تو اس لیے میں اسے کبھی سیریس نہ لیتا تھا نہ لیتا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں لوں گا وہ شخصیت بھی اس طرح دی کیمرے چیز بھی ویکھی ہے نا ٹی وی تھی جھگتا ہوں دیں ہوں میتہ پہ جنو وہ ڈبخار ہو یا ہوں ہاں جی بہت عجیب جی مورسائل دے بیٹھے ہوں کس ٹیم اپنے تو وڈی پہلے تو تجھے ہاں بھی بہت وڈے ہو وہ تو دگنی مورسائل کدھی شیر لگے بایا ابھی نندندہ تیارہ دگیا اوہ دے پارتے کھلو کے تسیرہ کچھا رہے ہو تیرہ کی تعلق سٹیا کسی اور ایسی خام خواہ خان نے ہمیشہ اسے سپورٹ کیا یعنی کہ پارٹی میں آوازیں اٹھی ہیں اس کے گنس لیکن خان نے ہمیشہ اسے سپورٹ کیا نہ اہلی کے دوران بھی اس کے بعد بھی خان صاحب پوکتوی تے رہنے رہا ہوں نہیں کی کوئی خوبی میں پانچ داس سال پہلے تے اسے بندنوں نہ آگا دی ٹی وی تے نہ کو گلنا بات کہ دم میں پروانجیاں چڑھے ہیں منڈا وہ تو مووی ہو دا ٹک ٹاک رہا رگب جا رہے دا باقی تو بھئی یہ آرکل کرنے چاہیے دی لات بہول لمحی مہودی بیکھی اچھا ایڈا لمحی دے پھنی دے پس تو ہلاندہ ہے زیرو سے بھی بتر تو پھر صرف سوچنے والوں نے کیا کہہ کے کروائی ہے وہ ان بیچاروں کو تو تھوڑی سی سپورٹ بھی مل جائے اگینسٹ عمران وہ بیچارے لوڈیاں ڈال لیں گے آپ بالکل نو بیڈی ہیں اگر دیکھا جائے تو وہ تو پھر وفاقی وزیر اس کی ٹیم کا حصہ کور گروپ کا مینبر اگر آپ بھی اس کے خلاف گفتگوی شروع کر دیں تو آپ کو بھی خوب پذیرائی ملے گی یہ افسوس کی بات ہے عمران کو ہرانا ہے تو اس کی وکٹ پہ ہرائیں عمران کو غلط ثابت کریں ثابت کریں کہ یہ خود پسند ہے خود پرست ہے خود غرض ہے ہٹ دھرم ہے آپ کے لیے تو بہت آسان ہے میڈیا آپ کے پاس ہے انکرز آپ کے پاس ہیں کالمنسٹ آپ کے پاس ہیں وسائل آپ کے پاس ایجنسیاں آپ کے پاس آپ میں حوصلہ نہیں ہے کہ نہیں یار مشکل ٹیم کے ساتھ کیوں لڑے ہیں توٹی موٹی زمبابوے کے ساتھ لڑ لیتے ہیں آئرلینڈ کے ساتھ میٹ ڈال لیتے ہیں انگلینڈ کے ساتھ لڑو نا بڑی ٹیم کے ساتھ لڑو نہیں اور ساری سرکت کے بعد میرا خیال سے اس کا سیاسی کریئر اب ختم ہی ہو جگا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی جو خان کے گینسٹ گیا ہے اگزیمپلز ہمارے سامنے ہیں آپ دیکھ لیں جعوید ہاشمی کو دے بلکہ انڈ پہ دیکھو سب سے آخری سبار ان میں آئشہ گلالہ ہی تھی آپ دیکھیں کہ وہ کدھر ہے بچاری اس کا کبھی تذکرہ فٹ نوٹس میں بھی نہیں ملا پھر یہ جو منحرف ہوئے ان کا پتہ ہی نہیں کسی کو جعوید ہاشمی اپنی آخری انڈنگز بہت بری کھیل گئے حالانکہ ہی ایک ہنڈرفل پرسن اور میرا خیال ہے انہوں نے ایک دو دفعہ اس کا ازالہ بھی کرنے کی کوشش کیے ہنڈرفل پرسن بہت اچھا انسان میں اسے ذاتی طور پر جانتا بھی ہوں بہت دیر کا بہت پسند بھی کرتا ہوں سیاسی چال ہوتی ہے نا بعض اوقات وہ آپ اپنی مرضی کے خلاف چل جائیں کسی کو خوش کرنے کے لیے چل جائیں کسی مسئلہت کے تحت چل جائیں اور وہ الٹی پڑ جائے تو آپ کا پورا کریئر تباہ کر دیتی ہے پھر ریحام خان کو دیکھیں ریحام خان کدھر کی بچاری اس کا تذکرہ ہی نہیں جانگیر ترین کو دیکھیں بڑا مین تھی آدمی بہت نیچے سے ابر کے بہت اوپر تک گیا بڑی اس کی کنٹریبیوشن تھی خان کی میکنگ میں لیکن اے نصر کے وقت اس نے بھی روزہ توڑ دیا تو یہ وارڈا تو بچارہ کسی شمار کتار میں ہی نہیں ہے اول تو اس کا اگر کوئی ایک بھی دوست ہوا سنسیئر اس سے مشورہ دے گا کہ آئندہ الیکشن مت لڑنا یہ اگر خان کے خلاف الیکشن لڑا تو مارک مائی ورڈز یہ میری طرف سے الیکشن جیت گیا ہے اگر اس کی زمانت ضبط نہ ہوئی تھا میں اسی کو اس کی جیت سمجھتا ہوں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ایم کیو ہم جوائن کر رہا ہے مشکل ہے ایم کیو ہم جوائن کر کے دیکھ لیں پچھلے دنوں کورنگی کی سیٹ دیکھی نہیں آپ نے وہ ایم کیو ہم ہی کی تھی اور سر اس نے اپنی سیٹ پہ جو پچھلے الیکشن ہوئے شہباز شریف کو ہرایا تھا اور وہ بھی پی ٹی آئی کی ٹکٹ کمال ہے اس نے کہا رہا تھا باقی سب نے اپنے زور پہ رہا ہے راجہ ریاض بھی تو جیتا تھا اصل میں عمران کی بھی ایک دو خامیہ ایسی ہیں جن کا تذکرہ ہو جانا چاہیے کیا ضرورت تھی اتنے زیادہ ووٹ لینے کی ایمان سے مجھے پیپسی کا ایڈ یاد آتا ہے وہ کس نے کہا تھا پانچ روپے قیمت کم کرو اور میں نے وہ اللہ رکھا پیپسی جا ہوں بھائی اور بہت اللہ رکھا پیپسی فیر گربہ شروع ہو گئی کیوں وہ بس پانچ ساتھ ہے ایسی انٹرویو ہون نہیں پہی مینہ ڈیڑھ مینہ انہوں بچارہ آپ ہوں میں کام بچھے گل ہوتا ہوں انہوں بچارہ آپ ہوں میں کام بچھے گل ہوتا ہوں انہوں بچارہ ہوں وہ یودیان نہیں آرہے ہو بھائی بہرے آنڈے حالانکہ وہ آرٹس بہت اچھا ہے چند آئیٹمز بڑے اچھے کرتا ہے اچھے کرتا ہے اچھے کرتا ہے اچھے کرتا ہے